بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لو خیر و آفیت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئیں اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ذہن سازی کی گئی بہت سالوں سے اور جو ہمارے معاشرے کے اندر مذہب کے نام پر نفرت پھیلائی جاتی ہے کے بارے میں آج ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ ریکوست کرتا چلوں جس کے اندر ایک نوجوان کچھ الزام لگا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک گاڑی کو جلا دوں گا وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے اس کے بعد ہم مزید بھی بات کرتے ہیں اچھا بھائی یہ ہم آئے ہوئے ابھی روسی روڈ میں موجود ہیں دو بھائی لڑ رہے ہیں آپ اس میں میں نے ان کو روکا کہ مسئلہ کیا تو کیا مسئلہ ہے بھائی بتاؤ ذرا بھائی جان یہ دیکھیں یہ پیپسی سیون اپ آڈیو میں یہ دیکھیں اب بھائی سے دیکھیں محمد کا نام لکھا ہوا ہے یہ تو کیو آر کوڈ ہے مگر دیکھو آپ سیدھا کر کے دیکھ لیں اچھا یہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ کیو آر کوڈ ہے نہیں نہیں اچھا تو آپ ان سے کس بات پر لڑ رہے ہیں میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کمپنی والے کو درخواست جا رہا ہوں کہ آپ اپیل کرتا ہوں کہ یہ نہیں کریں یہ مارکہ آٹھا دیں آپ کی میرے پانی ہوگی نہیں تو بہت بڑا جنگ ہوئے گا لڑ جائیں گے ہم آگ لگا دیں گے اس گاڑی کو یہ کس کی گاڑی ہے پیپسی کی کمپنی آپ کون ہے ٹریور ہے منیجر ہے میں نے تو بات کی اس کو صرف بہت ہے سیل میں نے اس کو میں نے بولا میں نے بولا کمپنی میں درخواست دے دو نہیں تو دو دن کے بعد تین دن کے بعد میں گاڑی کوئی بھی جلا سکتا ہوں اچھا آپ کا نام کیا ہے میرے نام ملہ ہے ملہ ہے آپ کھا رہے تھے ہو کھا رہے تھے ہو میں جنجال گوٹ میں جنجال گوٹ میں آپ جلا دیں گے گاڑی اچھا ٹھیک میں اللہ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں جان بھی قربان کر سکتا ہوں کیوں میرے نبی کا نام لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے چلیں صحیح آپ کو ریکوڈ کر دیا تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی جس کے اندر وہ نوجوان جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس گاڑی کو جلا دوں گا کیونکہ کیو آر کوڈ کے اوپر محمد لکھا ہوا ہے ہمارے نوجوانوں کی ذہن سازی اس انداز سے کی کہ ان کے اندر نفرت اتنی زیادہ آگئی کہ وہ ہم نے مختلف واقعات بھی دیکھے کہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ کئی نوجوانوں نے بنک مینیجرز کو مار دیا اور آپ کسی کے اوپر بھی کوئی بھی الزام لگا کہ آپ گستاخی کا الزام لگا کہ آپ کسی کو بھی مارنے کا پاس لسنس آ جاتا ہے اور اس طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے پاس جب مذہبی کارڈ ہاتھ میں آتا ہے تو کئی لوگوں نے اس کا غلط استعمال بھی کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ بعض لوگوں نے اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک واقعہ ہوا جس کے اندر ایک مینیجر کو صرف اس لیے مار دیا گیا گارڈ کی طرف سے کہ وہ اس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے گستاخی کی ہے حالانکہ جب تحقیقات کی گئیں تو وہ اس شخص نے گستاخی نہیں کی تھی بلکہ وہ یہ کہتا تھا گارڈ کو کہ آپ نے اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دینی ہے پروپر اور آپ گیٹ سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے پھر ہم نے سیالکورٹ واقعہ دیکھا جس کے اندر لوگوں نے اس شخص کو جو سری لنکن تھا اس کو جلا دیا اور اس کے اوپر بعد میں گستاخی کا الزام لگا دیا گیا تو یہ جو مذہبی کارڈ ہماری جو مذہبی جماعتوں نے مختلف لوگوں نے اس چیز کو پروموڈ کیا اور جو شدت پسندی ہمارے معاشرے کے اندر آگئی اور ہم نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا یہ تمام جو چیزیں تھیں یہ بہت غلط تھیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں انتشار کیسی کیفیت ہے جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور پھر آپ یہ چاہیں گے کہ اسلام کی طرف لوگ مائل ہوں تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا اسلام تو بڑا پور امن سا مذہب تھا اور آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جب ایک چنگ کے موقع پر حضرت علی کے موہ پر تھوک دیا گیا اور حضرت علی نے تلوار سائٹ پر رکھ دی اور یہ کہا کہ اب میں جو ہوں تم سے نہیں لڑوں گا کیونکہ اب اس کے اندر میرا ذاتی غصہ بھی سامل ہو گیا ہے تو یہ جو تمام چیزیں تھیں جب آپ کی ذاتی چیزیں کسی چیز کے اندر سے شامل ہو جائیں جب آپ کا غصہ ہو اور آپ اس کے اندر اسلام کو بھی انوالف کریں تو بحیثیت مسلمان ہمارا بھی سر شعرم سے جھک جاتا ہے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس شخص کی جو آپ نے ویڈیو دیکھی جس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے کل سے ایک یو آر کورڈ نظر آیا تو میں اس ٹرک کو چلا دوں گا آپ یہ دیکھئے کتنی شدت پسندی ہے اور کس دھڑلے کے ساتھ وہ یہ اعلان کر رہا ہے ویڈیو بنتے ہوئے بھی کہ میں یہ ٹرک کو چلا دوں گا تو اس کے خلاف قانون کو بھی حرکت میں آنا چاہیے اور اگر ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ہماری ویڈیوز کو پروموٹ کیا کریں تاکہ حکام بالا تک ہماری آواز تو کم از کم جائے اور اس طرح کے جو شدت پسند اناثر ہیں جب تک ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی تب تک ہمارے معاشرے کے اندر امن و سکون نہیں ہو سکے گا دیکھئے ہم جو ہیں نہ تو عالم ہیں کیونکہ دین کے بارے میں جو سمجھ اور جو فیصلہ وہ عالم دین کرتے ہیں اور جو ایک اسلامی کاؤنسل بنی ہوئی ہے وہاں پہ بھی لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں جو عالم دین مختلف فتوہ دیتے ہیں تو اس حوالے سے ہی ہمیں بھی چلنا پڑتا ہے پاکستان کے اندر جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ہم ہر طرف دیکھتے ہیں کہ بے سکونی ہے اور شدت پسندی جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کی بات بھی برداشت کرنا پسند نہیں کرتے ایک طلاف رائے جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے ہمیں ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں کفر کے فتوے جو ہیں وہ عام ہو چکے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب انہوں نے بھی بہت زیادہ شدت پسندی پھلائی اور پھر یہ تھا کہ مختلف مولویوں کے اوپر بات کرنا شروع کر دی اور پھر ظاہر ہے جب ریسپونس دوسری سائٹ سے بھی آئے گا تو پھر وہ کام خراب ہو جائے گا اور میں یہ تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے چلنا چاہتا ہے اس کو چلنے دیجئے اپنے اندر برداشت پیدا کیجئے دیکھئے کہ بہت سارے جو عالم دین ہیں وہ آپ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر بہترین چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ بہت سارے فرقے موجود ہیں اولدو اسلام کے اندر کوئی فرقہ واریت کی گنجائش نہیں ہے لیکن اگر ہم جو ہے ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں گے اور دلیل کے ساتھ ایک دوسرے کا جواب دیں گے گالی کی وجہ دلیل کے ساتھ جواب دینا جو ہے وہ بہتر سمجھا جاتا ہے اور اسلام کو پرموٹ اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے جب آپ شدت پسندی کو چھوڑ کے اور پیار محبت کے ساتھ دین کو پھیلائیں گے دلیل کے ساتھ دین کو پھیلائیں گے دین جو ہے وہ کبھی بھی تلوار سے نہیں پھیلا دین جو ہے محبت اور امن کے ساتھ پھیلتا ہے لوگ آپ کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں اور بعض بزرگوں سے ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ یوکے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ گھر کے باہر جو گوالے آیا کرتے تھے وہ دودھ کی بوتلیں رکھ جائے کرتے تھے لیکن جب سے پاکستانیوں کی وہاں پہ انٹری ہوئی پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے دودھ کی بوتلیں غائب ہونا شروع ہو گئیں پھر لوگوں نے بیل بجا کے دودھ دینا گھر کے اندر شروع کر دیا تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھئے پاکستانی جتنے بھی بیرونے ملک جاتے ہیں وہ پاکستان کے امبیسیڈرز ہیں پاکستان سے جو لوگ بھی بیرونے ملک کام کرنے جاتے ہیں مختلف کمپنیوں کا ہمیشہ یہ گلا شکوہ رہتا ہے کہ پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں یہ ہمیشہ لڑائی جھگڑوں میں بہت زیادہ ملوث رہتے ہیں اور جو اپنی ڈیوٹی پہ کام کرنے کی بجائے یہ دوسری ایکٹیوٹیز میں بہت زیادہ انوالو رہتے ہیں بلکہ دیگر نیشنالٹیز جیسے کہ ہم مغلہ دیش کے بارے میں بات کریں دیگر نیشنالٹیز اور انڈیانز کے بارے میں بات وہ بہت کول مائنڈڈ رہتے ہیں اور اسی ویرس سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں جو دیگر قومیں ہیں وہ ترقی بھی کر رہی ہیں اور ٹکا کی جو قیمت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کی کرنسی سے ڈبل ہو جکا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے پسند آئی ہے